تھوڑا زیادہ تو نہیں ہو گیا چلو شروع کرتے ہیں کیسے ہو تو اس وڈیو میں میں نے آپ کو انسٹاگرام سے جڑے کچھ ایسے امیزنگ ٹیپس اور ٹرکس کے بارے میں بتاؤں گا جن کو جاننے کے بعد میرا حال کچھ ایسا تھا مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر ویاکتی کو دینا چاہتا لیکن پہلے ایک بات بتاؤ چینل کو سبسکرائب کیا نہیں تو کوئی بات نہیں ابھی تک نہیں کیا تو اب کر لو جلدی سے تو لائک اور شیٹ ٹھوک دیجے مہا کالکہ تو مزاک سے ہٹ کے سب سے پہلی ٹرک پہ آتے ہیں اس ٹرک کی وجہ سے آپ اپنے انسٹاگرام کے سٹوری کی بیوز بڑھا سکتے ہیں مستجوک مارا رہے یہ ہس ریال کٹ ہس رے بابو بھائی ہم مزاک تھوڑی کر رہا ہوں ابھی تو کہا تا مزاک سیٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو یہ سٹوری ہے یہاں پر ایک بھی ویوز نہیں ہے ابھی یہاں پر کیونکہ یہ بھی ڈالا ہے اور جہاں پر میں یہاں پر اس ویب سائٹ پہ جاتا ہوں جس کا نام ہے ڈالٹ نیٹ اس پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ویریفیقیشن کر لینا ہے سب سے پہلے تو ویریفیقیشن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یوزرنیم ڈالنے کے بعد جیسے ہی آپ یہاں پر سب میٹ کریں گے ایک نیا پیج وہاں پر اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کو یعنی آپ کی سٹوریز وہاں پر دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر کیا اور جو سٹوریز آپ میں ڈالیں گے وہ دیکھنے کو ملیں گے تو جس پہ آپ کو ویوز بڑھانا ہے جس پہ میرا نو ویوز تھا اس پہ میں ویوز بڑھانا چاہتا ہوں اور یہاں پر ہنڈرڈ سیلیک کرنے کے بعد یہاں پر میرے ہنڈرڈیوز بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور جہاں پر ہنڈرڈیوز بڑھنے کے بعد آپ آدھے آدھے گھنٹے پہ پھر سے یہ پروسس آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آرام سے آپ چار پانچ ہزار ویوز یہاں پر پورے دن میں آپ بڑھا سکتے ہیں اور جہاں پر یہ کرنے کے بعد تورانت یہاں پر آپ کی ویوز بڑھ جائیں گے لیکن ایک دہم ہنڈرڈ نہیں ہوگا ہنڈرڈ کے آس پاس ہوگا جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میرا بھی ایٹی پائی کے آس پاس ہے تو ایسے ہی یہاں پر ہنڈرڈ کے آس پاس آپ کی ویوز یہاں پر بڑھ جائیں گے ایٹی اپسان ٹرکس ہے جیسے کہ میرے کو یہ پوشٹ یہاں پر ڈیلیٹ کرنے ہی مجھے یہ پوشٹ یہاں پر چاہی ہے نہیں پر میں اسے ڈیلیٹ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں ایک طریقے سے مجھے اسے ہائیڈ کر دینا ہے میں لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتا لیکن مجھے یہ پوشٹ چاہیے تو یہاں پر میں یہاں پر اوپر ڈیلیٹ کروں گا اور آرکایو میں جاؤں گا اور بعد میں بھو گیا ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا وہ پوشٹ گئی چلا گیا اور اب مان لیجئے وہ پوشٹ مجھے یہاں پر کچھ دن بعد مجھے لگا کہ اچھی پوٹو تھی مجھے واپس چاہیے تو یہاں پر آرکایو سیکشن میں جانا ہے اور یہاں پر پوشٹ آرکایو ہوگی اور یہاں پر یہاں پر ہمیں یہ پوشٹ واپس مل جائے گی اس پر میں جانا ہے اور شو آن پروفائل پر ہمیں کلک کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد ایک بار آپ اپنے پیج کو ریفریش کرو نیچے جاؤں پر آپ کا پوشٹ تھا وہیں پر آپ کو آپ کا پوشٹ ایک دم صحیح سلامت اچھے اسائی طریقہ سے دیکھنا مل جائے گا کا ہے جس سے میرا کوئے رییلwalk کی ڈیکھ لوگا تو چلے گا پر ریاوے کی ڈیکھوں گا کرنے پتہ نہیں چلنا چاہیے اور میں الونی مسلیب ان کی ڈیکھنا چاہتا ہوں مجھے ان کی ڈیکھنی ہے تو میں کیا کروں گا تو یہاں پر میں ریل می شچے پر کلک کروں گا اور جہاں پر ریل می کی ڈیکھ لوں گا اب پھر hiç میں دیکھ , یہاں بیک بس دھیر اسے اسے ہاف سلائٹ کروں گا فول نہیں کروں گا اور جہاں پر ان کی سٹوری میں یہاں پر اسے دیکھ لیں گا تو اس طریقے سے آپ کسی کی بھی سٹوری انونیوسلی دیکھ سکتے ہیں اگلی ٹیپ سینٹرک سے جیسے کہ سب کا کوئی پرائیویٹ نوٹ پیڈ ہوتا ہے موبائل میں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو جیسے انساگرام میں آپ کو ایسا کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو جا کے اپنے نام سرچ کرنا ہے جو بھی آپ کا نام ہے پھر دیکھا ہے یہاں پر آپ کے سامنے وہ کھل جائے گا اور جہاں پر آپ اپنے آپ کو ہی میسج کر سکتے ہیں کچھ بھی اور جہاں پر ایک جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے لائک کرو شیئر کرو جو بھی لکھا ہے وہ آپ کو یہاں پر فولو کرنا ہے اور جہاں پر یہ دیکھئی ایک میسج یہ سیکرٹ میسج ہے جہاں دادا وائی وائی دادا وائی this is business this is my sweat i know but i did business shut up shut up this is business سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کا سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہمارے لئے تو اسی لئے اپنا سپورٹ آپ بنائے رکھنا اور یہاں پر ایسے آپ کو اور بھی میسیجز کرنے ہیں جیسے کی اس طریقے کے تو یہاں پر آپ پلس یعنی اس سرچ آئیکن پہ جائیے اور آگ والے میسیج کیجئے جو لکھنا ہے لکھئے بغل میں اس سرچ والے آئیکن پہ جائیے اور یہاں پر آپ جو آپ کو لکھنا ہے لکھئے ہرٹ میں آگ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ سیو کر کے رکھے تھے اور اسی میں سے یعنی جو جو مجھے یاد ہے وہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں جی ای یعنی کی گوڑیوننگ گائز ایسے ہی آپ اور بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ جی ای لکھتا ہوں وہ آ جائے گا اس پر کلک کنے کے بعد جی ای گوڑیوننگ گائز اور ایسے ہی یہاں پر آپ اور بھی سارے اپنے خود کے جو آپ کو پسند ہو وہ شورٹ کٹ میسیجز کر سکتے ہیں اور آپ کا دوست دیکھے گا بولے گا یہ کیسے کر رہا ہے چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ انسٹاگرام یوز نہیں کرتے ہیں یہ بھائی اگر ہم انسٹاگرام نہیں چلاتے ہوتے تو ترے ویڈیو میں آتے ہی کیوں تو یار سپ ماننے کیلئے کہہ رہا ہوں آپ تو ایک دم فیل لینے لگتے ہو یار اور یہاں پر میں آپ کو ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری اگلی tips and tricks بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے مان لیجیے آپ کو یہ کسی انسٹاگرام پوسٹ دیکھنا ہے اور مان لیجیے یا کسی کی stories دیکھنا ہے اور آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہی نہیں ہے یا فیر ایپ بھی آپ نے delete کر کے رکھا ہے تو آپ کو کوئی ایپ انسٹاگرام کا وہاں پر آپ کو download کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو اسی پھلکنا ہے stories ڈاؤن اور ایک website آپ کے سامنے آئے گا اسے آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد وہاں پر آپ کو اس بندے کا اس بندی کا username وہاں پر ڈال دینا ہے اور username ڈالنے کے بعد جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں username ڈالتا ہوں username ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ کو search کرنا ہے تھوڑا ٹائم لے گا وہاں پر load کرنے کے لئے اس کے سبھی post کو اور stories کو اور بعد میں چھپ کر کے آپ اس کے stories کو post کو دیکھ سکتے ہیں اسے پتا بھی نہیں چلے گا اور بس آپ کا یہاں پر کام بھی نہیں کر جائے گا اور یہاں پر آپ اس کے stories کو بھی download کر سکتے ہیں اور آپ please اس ویڈیو کو like ضرور کر دیجئے گا اور comment بتائے گا کہ آپ کو اس کے کیا کی نہیں ضروری ہے کیا کبھی کبھی کیا ہوتا انسٹاگرام پر یہاں پر پوسٹ کرتے ہیں تو gap maintain نہیں ہوتا ہے caption کے بعد hashtag کے بیچ میں تو اس gap کو maintain کرنے کے لئے میں یہاں پر یہاں تو تھوڑا سا gap رکھنا پڑتا ہے جہاں پر اور یہاں پر ہمیں dots لگا کے اسے تو رکھنا پڑتا ہے اس کے لئے بھی میرے پاس ایک trick ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ایک ہو یہاں پر ویب سائٹ گئے یہاں پر میں آپ کو link دکھا دوں گا نام یہاں پر آپ کو پھر بعد میں آپ کا جو بھی caption ہے یہاں پر IG line break لکھ دینا یہ ویب سائٹ آجائے گا پھر یہاں پر آپ کو جو بھی caption لکھنا ہے وہ ڈال دیجئے پھر بعد میں یہاں پر آپ اتنا gap یعنی آپ جو بھی آپ کو کرنا ہو کر دیجئے اور پھر بعد میں اسے یہاں پر آپ copy کر دیجئے generate and copy caption میں پھر بعد میں اگر جا کر کہ آپ کچھ post کرتے ہیں پھر اگر اگلی بار اگر آپ کو post کریں گے اور وہاں پر آپ اسے اگر paste کر دیں گے تو یہاں پر آپ کو اتنا ہی gap دیکھنے کو مل جائے جتنا آپ نے لیا تھا اور یہاں پر آپ کو پھر بعد میں اسے یعنی کی جیسے اگر آپ اسے post کرو گے تو یہ اتنا ہی رہے گا ہاں تو جیسے کہ کوئی بندہ ہے یا پھر کوئی بندی جسا آپ ignore کرنا چاہتے ہیں بندی کو تو کوئی ignore کرنا نہیں چاہے گا بندے کوئی کرنا چاہے گا دیں گے صاری صورصی وازم صوری صورۑ صورۑ ورہم پر آپ گھر آپ پر ٹری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے ولا سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو آپ کو پر ریشٹرکٹڈ اگر آپ کو پر لکھنا ہے اس کو اسی طرح اسی طور پر اسے آپ کو بتانے اور اس سے کیا ہوگا کیوں آپ کو کوئی کمینٹ بھی کریں گا وہاں پر اسے دیکھے گا آپ کو دیکھے گا تو اسے لگے گا اسے چل رہا ہے اور جہاں پر ریسٹرکٹر میں آپ جاؤ گے تو اس کا یہاں پر ریسٹرکٹر لکھے آ جائے گا جہاں پر آپ دیکھو گے تو یہاں پر اس نے آپ کو کچھو کچھ بھی بھیجا ہوگا اگر آپ دیکھ بھی لیتے ہو تو بھی اسے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا ہے انسٹا گراؤن چلاتے ہو تو یہاں سٹوریز تو ہر کوئی ڈالتا ہے رہا ہے تو سٹوری کے لیے میں نے پاس یہاں پر ایک ٹپسین ٹرکس ہے یہاں پر آپ کو جانا ہے اور یہاں پر سٹوریز کے لیے آپ کو کوئی ایک اچھا سا فوٹو لے لینا ہے 보고 کرو اور جہاں پر جانے کے بعد آپ کو جی آئے ای 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 اے پ میں جاننا ہے جی آئے ای 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 اف میں جانے کے بعد آپ کو ٹائپ کرنا ہے تو اگر ابھی تک آپ کو یہ ویڈیو پسندہ رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں انسٹاگرام پر بھی ضرور فالو کر لینا اور اس ویڈیو کو ابھی بھی آپ آخری تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ آخری تک اس ویڈیو کے لازٹ سیکنڈ تک یہاں پر آپ کو بہت مزانے والا ہے بہت امیزنگ ٹپس این ٹکس بتائیے تو کیا آپ بھی ٹائم ٹو ٹائم انسٹاگرام پر پوشٹ یعنی نہیں کر پاتے ہیں یا پھر کسی کاران آپ کبھی کبھی پوشٹ کرنا بھول جاتے ہیں یا آپ کو بہت بورنگ لگتا ہے کہ یار روز اٹھ کے ایک پوشٹ کرو دو پوشٹ کرو آپ نہیں کر پاتے ہیں کنسسٹنسی آپ سے مینٹین نہیں ہوتی تو ایک بہت مست ہے اب لاؤں آپ کے لیے جس کا نام ہے پلان ہو لی یہاں پر آپ اپنے پوشٹ کو شیڈیول کر سکتے ہیں ڈیٹ ٹائم کے ساب سے اور وہاں پر کپشن ہیشٹیگ آپ پہلے سے ڈال کر کے منچن جسے کرنا ہے وہ پہلے سے آپ کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک selected ڈیٹ و ٹائم جو کی آپ سیلیک کرتے ہیں اسی ڈیٹ و ٹائم پر اسی کپشن اور اسی ہیشٹیگ کے ساتھ آپ کا جو پوشٹ ہوگا وہ لائی ہو جائے گا یعنی کی چلا جائے گا انسٹاگرام پر اور آپ کے فولورز تک بھی اور روز اگر آپ یعنی کی مہلی جی دو چار پوشٹیں سے لگا جاتے ہو اور یا پھر آپ ایک ہفتے تک کے پوشٹ پہلے سے شیڈیول کر لیتے ہو تو آپ کہیں پر بھی جاؤ گاؤں بھی چلے جاؤں ٹینشن پری آپ کے پوشٹ وہاں پر آپ کے فولورز تک پہنچ جائیں گے اگر آپ کو نہیں دیکھتے تو ریفرش کرو آپ کو بھی دیکھیں گے اگلی ٹرک ہے ایک ایپ سے ریلیٹیڈ جس کا نام ہے تھریٹس پروم انسٹاگرام انسٹاگرام نہیں بنایا ہے جہاں پر یہاں پر آپ واتس اپ کی طرح سٹیٹس ڈال سکتے ہیں جیسے کہ اوٹو سٹیٹس یہاں پر آپ ڈالیں گے تو کیا ہوگا آپ کیسے جا رہے ہیں آپ کا مومنٹ آپ کی لوکیشن آپ کا بیٹری لیول آپ کا کنیکشن اگر اچھا ہے تو وہاں پر ہیپی کا سٹیٹس خود ڈال دے گا اگر آپ فون یوں نہیں اس کر رہے ہیں تو بھی اور جہاں پر آپ خود بھی ڈال سکتے ہیں میں اسے ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پر میرے انسٹاگرام میں ہیپی لکھ کے آ جائے گا جہاں پر کوئی بھی دیکھے گا سوچے گا اس نے کیسے کیا اور بہت لوگوں کو یہ پتا بھی ہے تو ایسا کچھ نیا نہیں ہے لیکن دیکھنے میں تھوڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے جہاں پر اگر کوئی میری سٹوری بھی اوپن کرتا ہے جیسے کہ کوئی میری سٹوری دیکھتا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو ایک چھوٹا سا ہے یعنی بہت ہی چھوٹا سا ہیپی سا فیس یہاں پر بنایا ہوا ہے تو انسٹاگرام چلاتے ہو تو آپ کو ڈیٹا کی کمیت ہوتی ہوگی اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا اوپر یہ 3 ڈاٹ والے اوپشن پر جانا ہے وہاں پر جانے کے بعد آپ کو اپنے سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ کو اکاؤنٹ پر جانا ہے یہاں پر بہت سار اوپشن ہیں گے سیلولر ڈیٹا یوز پر جانا ہے پھر وہاں پر آپ کو جا کے ڈیٹا سیور کو آن کر لینا ہے اور جہاں پر سیپ وائی فائی رہے گا تب ہی ہائی رسولیوشن پر ویڈیوز وہاں پر لوڈ ہوں گے اور باقی وہاں پر یعنی لو کوالٹی میں یا پر ویڈیو آڈوانس میں لوڈ نہیں ہوں گے اور آپ کا ڈیٹا اس سے سے ہوگا ہے اور پھر آپ وہاں پر آکے میرے ویڈیوز کو دیکھ کر کے وہاں پر لائک سبسکرائب کر پاؤ گے تو کیا آپ بھی بہت زیادہ انسٹرگرام چلاتے ہیں تو آپ کے ممی پاپا آپ سے ایک بات ضرور کہتے ہوں گے پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ آئیے وائیس بنو اور دیش کو سمالو تو اگر آپ بھی پڑھائی لکھائی کو سیریس لینا چاہتے ہیں انسٹرگرام سرے یعنی آپ تھوڑا کم چلانا چاہتے ہو بہت زیادہ چلاتے ہو تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنے فائل میں جانا ہے پھر بعد میں یہاں پر آپ کو جا کے اپنے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جا کے آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ میں جانا ہے اکاؤنٹ میں جا کے یور ایکٹیوٹی میں جا کے یہاں پر ٹائم پہ جا کے آپ کو سیٹ ڈیلی ریمائنڈر پہ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو سیٹ کر دیں کہ میں ایک گھنٹہ چلا ہوں گا اس سے زیادہ نہیں چلا ہوں گا ریمائنڈر آپ کو سیٹ کر دینا پھر ایک گھنٹہ آپ اگر چلا لگے انسٹاگرام وہاں پر تو آپ پر آپ کو ریمائنڈر آ جائے گا کی لیکن ابھی بھی اگر آپ پریشان ہو یہاں پر آپ کو انسٹاگرام کے نوڈیفکیشن ساتھ ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی ویسے ہی سیم کرنا ہے یہاں پر آپ کو جانا ہے آپ کے یہاں پر ایکٹیوٹی پہ پھر ٹائم پہ اور ٹائم پہ جا کے نیچے یہاں پر آپ کو نوڈیفکیشن سیٹنگ میں جانا ہے اور وہاں پر آپ کو جا کر کے پوز آل کر دینا ہے اور جہاں پر یہاں پر آپ سیلک کر سکتے کتے دیر کے لئے آپ کو ایک بھی نوڈیفکیشن نہ ہے تو جیسے میں نے آٹھ گھنٹے کر دیا تو میرے کوئی ایک بھی نوڈیفکیشن نہیں آئے گی آٹھ گھنٹے تھا اور آپ من لگا کر کے پڑھ سکتے ہیں تو دوستو بہت لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ انسٹاگرام سے اگر کوئی پوشٹ وہاں پر ڈیلیٹ کر دی تو اسے واپس لانا ایک دم ایمپوسیبل ہے لیکن جہاں پر ہم ہوتے ہیں وہاں پر سب کچھ پوزیبل ہے جہاں پر میں آپ کو ایک ایک ایسامپل دکھاتا ہوں جیسے کہ ابھی یہ میری کوئی پوشٹ ہے اسے میں نے یہاں پر جا کر کے کر دیا ڈیلیٹ بو گیا اب میں اسے لاؤں گا کیسے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ کرنا نہیں ہے یہاں پر ہمیں جانا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں اور سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جاکے اکاؤنٹ میں جانا ہے اکاؤنٹ میں جاکر ہمیں یہاں پر جانا ہے ریسنٹلی ڈیلیٹ ایڈ میں اور جہاں پر تیس دن تک پڑا رہے گا اور بعد میں ہم اسے ریسٹور کر سکتے ہیں ہاں اگر تیس دن سے زیادہ ہو گئے تو اسے واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے اور جہاں پر ایسا ہم سٹوری میں بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ بھی مالی؛ جی میں نے کوئی یہاں پر story ڈالی ہے اور جہاں پر اس story کو میں یہاں پر کردیتا ہوں delete delete کرنے کے بعد یہاں پر یہ story میری چلی گک اور جہاں پر میں اسے پھر سے وہاں پر جاتا ہوں اپنے account section میں recently deleted میں اور پھر یہاں پر یہ میری story یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسے میں جا کر کے restore کروں گا اور پھر سے یہاں پر میں جہاں پر آپ کو دکھاؤں تو یہ سٹوری واپس آ جائے گی بس تھوڑا آ گیا جائے گی تو جو اگلی ٹرک کے بارے ہم بتانے والا ہوں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یہ ضروری بات ہے دھیان سے سننا جو اگلی ٹرک میں آپ کو بتانے والا ہوں لائکس اور فولوارز بڑھانے کے لیے وہاں پر آپ سے 20 فولوارز اور 20 لائکس بڑھا سکتے ہیں پر یہ ٹرک یہاں پر بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ہے آپ کے پاس تو دو منٹ کے اندر آپ اپنے لائکس اور فولوارز بڑھا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو کوئی بھی پاسورڈ نہیں دینا پڑتا تو یہ ایک سیف ہے ایک سیف طریقہ اپنے لائکس اور فولوارز بڑھانے کا تو یہاں پر یہ ہنڈرڈ پرسنٹ سیف طریقہ بن جاتا ہے جہاں پر آپ کو اپنا پاسورڈ بھی نہیں ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ کو فولوارز بڑھ جائیں گے ایک دم تورن ٹائم بھی نہیں لگے گا تو پلیس جو 20 فولوارز اور 20 لائک بڑھ رہے ہیں اسے بس تھوڑا سا سیل ہے سیل ہیں گے تھوڑا سا مجھے بتا آپ سیل ہوگی انسٹرگرام پر لائک بڑھانے کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اپنے پوشٹ کا لنک کافی کرنا ہے جو ویب سائٹ بتائیے اس پر آپ کو آنا ہے اور بعد میں یہاں پر آپ کو لنک پیشٹ کرنا ہے سب میٹ کرنا ہے کوئی ایپ ڈاملوڈ نہیں کرنا کسی کو فولو آن فولو نہیں کرنا کسی کو کوئی ٹرک نہیں کوئی کوئی کوئنس کلیک نہیں کرنا ہے اور کیپچہ فیل کرو سب میٹ کرو آپ کی آرڈر آئیڈیا آ جائے گی آدھے گھنٹے بار دوہاں پر آپ کے لائک بڑھ جائیں گے اور فولوارز بڑھانے کے لئے یوزر نیم ڈالو سب میٹ کرو یہ دونوں یعنی ایک ہی ویب سائٹ کے پارٹ ہیں لیکن یہاں پر دو لنک میں آپ کو دوں گا تو لائک فولوار بڑھانے کے لئے اور جہاں پر کیپچہ فیل گیا سب میٹ کیا بس آپ کا کام ہو گیا کتنا ٹائم لگا آپ کے سامنے میں نے کیا اور اگر آپ کو ابھی بھی اشواس نہیں ہوتا کہ یہ کام کرتا ہے کی نہیں تو ابھی میں آپ کو فوٹوز بھی دکھا دوں گا کہ یہ کام کرتا ہے اور جہاں پر آپ لنک میں نے یہاں پر آپ کو بتائے کہ دیسکرپشن نہیں تو کمنٹ میں میں دے دوں گا دونوں کے وہاں سے آپ جائے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے کام کرتا ہے ایک تم ورکنگ ٹرک ہے اب تو اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا بس اتنا کر دینا اور کمنٹ کرنا آپ کو کیسا لگا یہ ٹرک اور یہاں پر تینوں سکرنشوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو ٹائم بھی دکھائے کہ آپ خود میچ کر پائے اور چیک کر پائے کہ کتنا ٹائم لگا یہاں پر فولو اور سو لائکس کو بڑھنے کے لیے اور اس انسٹاگرام ٹیپس این ٹرک کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو لمبا تھا پر یہاں پر میں نے آپ کو بہت ساری ٹیپس این ٹرک بتائیے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمیں انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو ایک بار ضرور چیک کرنا وزیٹ کرنا اور یہاں پر میرے کچھ ویڈیوز دیکھنا یوٹیوب سے الگ کرتا ہوں وہاں پر اور اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز وہاں پر فولو کر لینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور جہاں سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کی ہماری تک یعین تک اور لینا اڈیوز دنگ